سیدنا سدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انگا ایک مرتبہ حضرت سدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے نکلے خلیفہ بننے کے بعد آپ کے ہاتھ میں چند کپڑے تھے اور آپ بزار کی طرف جا رہے تھے بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے اللہ نے بڑے مال و اسباب سے نوازا تھا بلکہ مکہ کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا اتنا مال اللہ تعالیٰ نے سدی کی اکبر کو عطا فرمایا تھا لیکن سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا تھا خلیفہ بنے خلافت کی ذیمہ داریاں سبھالنے کے بعد ایک دن اپنے گھر سے نکلے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے اور بزار کی طرف جاننے لگے حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے سدی کی اکبر یہ کہاں کپڑے کہاں لے کر جا رہے ہیں فرمایا آپ نے کہ یہ کپڑے میں بزار لے کر جا رہا ہوں بیچنے کے لیے تاکہ میرے گھر کا معاملات اہل و آیال کے معاملات بھی چل سکیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اب تو آپ خلیفہ بن چکے ہیں آپ کی ذمہ داریاں تو بہت زیادہ ہیں یہ بزار کے معاملات اگر دیکھنے لگ جائیں گے تو خلافت کے معاملات کون کرے گا تو حضرت صدی کی اکبر نے کہا یہ معاملات بھی تو میرے ذمہ ہیں یہ بھی تو مجھ پر ذمہ داریاں اور فرائز ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج سے آپ نے بزار نہیں جانا آج سے آپ کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے پاس گئے ان کے پاس جا کر آپ کا وظیفہ مقرر ہوا اور کتنا وظیفہ ایک عام مزدور کی جو روزانہ کی تنخہ ہوا کرتی تھی اتنا وظیفہ حضرت صدی کی اکبر کو ملتا تھا بیت المال سے آپ کو دو جوڑے سال کی ملا کرتے تھے صرف دو جوڑے سالانہ ملا کرتے تھے پورے سال استعمال کرتے تھے بوسیدہ نہ ہوں تو اگلے سال استعمال ہوتے تھے اور اگر بوسیدہ ہو جائیں تو وہ دونوں جوڑے بیت المال کو واپس کر کے پھر دوسرے نئے دو جوڑے ملا کرتے تھے یہ نظام خلافت تھا یہ پاکیزہ دور تھا کتنا مال فتوحات ہوا کرتی تھی لاکھوں کروڑوں عربوں کا سونا آیا کرتے تھے لیکن صدی کے اکبر کے شان یہ تھی جو ایک مزدور کی تنخہتی وہ لیا کرتے تھے لیکن آج کوئی اسلامی نظام کی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اگر اسلامی نظام آ جائے تو بڑوں کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گے حضرت امام آزم ابو حنیفہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے چیف جسٹس کا عوضہ قبول نہیں کیا تھا قاضی القزہ کا عوضہ اس لیے قبول نہیں کیا تھا وہ کہا کرتے تھے یہ اتنے بڑے عوضیں ہیں اسلام نے اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان عوضوں کے اوپر کہ میں قیامت کے دن رب کو جواب نہیں دے پاؤں گا لیکن آج اسلامی نظام ہم خود اس لیے بھی نہیں لانا چاہتے کیونکہ ہماری بھی جو عیاشیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یہ جو لوگ کم تولتے ہیں کم دیتے ہیں چوری کرتے ہیں ٹکیتی کرتے ہیں یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اگر ایک دن کے لیے اسلام کا نظام آیا اسلام کا نظام آیا آٹھ صوبوں سے زکاة واپس آگئی تھی ہمارے تو صوبہ اکل چار ہیں آٹھ صوبوں سے زکاة واپس آگئی تھی کیوں واپس آئی تھی کیونکہ ان آٹھ صوبوں کے اندر کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو زکاة کا مستحق ہوتا ہو اور اس سے بھی بڑی بات زکاة کا مستحق نہ ہونا چلے یہ تو ایک بات ہے اس سے بڑی بات یہ ہے لوگوں کے ایمان اتنے مضبوط تھے جو مستحق نہیں تھا وہ زکاة لے بھی نہیں رہا تھا آج تو بڑے بڑے جو زکاة کے مستحق نہ بھی ہیں ان کو بھی دے دیا جائے تو وہ لے لیتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آٹھ صوبوں کے اندر ایمان اتنا مضبوط تھا اسلام اتنا دلوں کے اندر راسخ اور رائش تھا کہ آٹھ صوبوں میں اگر کوئی زکاة کا مستحق نہیں تھا جس کے پاس موجود تک کھانے پینے کا سمان وہ زکاة نہیں لے رہا تھا